پچھلے دنوں پردلا کے گاؤں پہلات پر کا ایک معاملہ سامنے آیا تھا جہاں پر گاؤں کے ہی لوگوں نے گاؤں کی محلہ سرپنچ کے اوپر پنچائت کے پیسے کو گون کرنے کا عارب لگایا ہے یہ عارب گاؤں کے لوگوں کے ساتھ ساتھ کئی انہیں باہر کے لوگوں نے بھی آٹی آئی کے سی ایم بندوں کے جریعے سے لگایا ہے جس کے بعد ہمارے بی بی ملیوز کی ٹیم ان عاربوں کی پشٹی کرنے کے لیے گاؤں پہلات پر پہنچی جہاں ہماری ٹیم نے معاملے کی چھاند بھی نکی تو گاؤں کے کچھ لوگوں نے بتایا کہ گاؤں میں سرپنچی بیپکشیوں نے محلہ سرپنچ کو بدنام کرنے کے لیے جھونٹے آروپ لگائے ہیں چیتر میں پنچاتی چناب کے بعد سرپنچوں کے اوپر آروپ لگنا تو عام بات ہے پر اس سے پہلے کبھی اتنے بڑے آروپ سرپنچ پر نہیں لگے ہوں گے جتنے بڑے آروپ گاؤں پہلات پر کی محلہ سرپنچ پر لگے آپ کو بتاتے کہ گاؤں پہلات پر کی محلہ سرپنچ پر گاؤں کی پنچات کا کرون روپے گون کرنے کا آروپ لگا ہے جس کے بعد ہمارے بی بی ایم نیوز کی ٹیم ان آروپوں کی سچائی جاننے کے لیے گاؤں پہلات پر پہنچی جہاں پر ہماری ٹیم نے گاؤں کے لوگوں سے بات کی اور موقع پر چل رہے بکاس کارنوں کے بارے میں بھی چھاند بھی ان کی حالی میں گرام پہلات پر دیکھ پہلات پر کا ایک ماملہ سامنے آیا ہے جس میں سرپنچ پر ایک کروڑ پچاسی لاکھ روپے گون کرنے کا آروپ لگا ہے کئی مددے ایسے بتائے گئے ہیں اس میں جو مددوں پر قریباً کہیں چار لاکھ کئی چھ لاکھ کئی دس لاکھ اس طریقے کے پیسے گون کرنے کا آروپ ہے اسی کی تحقیقات کرنے آج ہم پہنچے گاؤں پہلات پر میں جو کہ جہاں موقع پر کچھ تصویر ہے ایسے دکھائے گئے تھی حالی میں جن موقع پر بتائے گئے تھا کہ چار لاکھ روپے گمن کیے گئے ہیں حالانکہ ان موقع پر ہم نے آگر کہ یہاں دیکھا ہے کہ جو نالا ہے اس میں پائپ ڈالے گئے ہیں مہر صرف پائپ ایک اسٹیمیٹ بنایا تھا گاؤں کے پنچات کی طرف سے کہ اس پل کو گاؤں والوں کی مانگ پر بنایا جائے تاکہ لوگ یہاں سے آجا سکے تو اس کا اسٹیمیٹ جو بنا تھا وہ قریب چار لاکھ روپے کا تھا حالانکہ یہ ہے رکوا جو یو پی گورنمنٹ کے اس میں آ رہا ہے تو اس کے چلتے یہ ہے جو پنچات دوارا جو اسٹیمیٹ ہے وہ نہیں بن پایا نہیں پاس ہو پایا تو اس لئے گاؤں کے سرپنچ نے اس ویوستہ سے چھوزنے کے لیے اس پل کے اندر تین جو پائپ ہیں وہ ڈال دی گئے حالانکہ ابھی تک جو پشٹی کر رہے تھے چار لاکھ روپے گمن کرنے کی وہ پشٹی اس موقع پر جو دیکھی جائے تو وہ پشٹی کہیں نہ دیں چھوٹے ثابت ہوتی ہے کچھ اور تصویریں بھی تھی جو کہ اس میں آروپ لگانے میں صدق جو کرتی ہیں ان کی بھی ہم بات کریں گا اور انہیں بھی دیکھیں گے موقع پر جا کر کے آخر کتنی سچائی جو ہے اس میں نظر آتی ہے آخر سرپنچ میں جو آروپ لگے ہیں وہ آخر ان میں کتنی سچائی ہے تو چلیے گاؤں میں اور بھی ہیں کئی تصویر ان پر بھی نظر ڈال دے اس گاؤں کے لوگوں سے اس معاملے میں پوچھا گیا تو گاؤں کے لوگوں نے چوکانہ والیہ سچ سامنے رکھا گاؤں کے لوگوں نے بتایا کہ جہاں سرپنچ پہ کروڑ روپے گون کرنے کا آروپ ہے جن لوگوں نے لگایا ہے وہ لوگ یہ تو بتا دیں کہ آخر گرام پنچائت میں کروڑ روپے کہاں سے آئے اور اب کہاں پر ہیں جبکہ گرام پنچائت میں مہج ایک کروڑ چودہ لاکھ روپے ہیں اور جن میں سے کچھ پیسے بکاسکارر پر بھی گھرچ ہو چکے ہیں اور کچھ بکاسکارر ابھی بھی چل رہی ہیں وہیں امنے گرام پہلات کو کہ میلہ سرپنچ سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ ہماری پنچائت میں جتنا پیسہ ہے اسے گاؤں میں بکاسکارر کروائے جا رہے ہیں اور کچھ بکاسکارر ابھی بھی چل رہی ہیں وہیں میلہ سرپنچ سے پوچھا گیا کہ آپ پر کروڑ روپے گون کرنے کا آروپ لگا ہے تو جواب دیتے ہوئے میلہ سرپنچ نے چوکانہ والا بیان دیا کہا کہ آئی ٹی آئی کے جریعے مجھے حراسمنٹ کرنے کا کام یہ لوگ کر رہے ہیں جس میں ہماری انٹی پارٹی بھی سامل ہے جنہوں نے آئی ٹی آئی میرے خلاب لگا رکھی ہے انہوں نے مجھ سے آئی ٹی آئی کے ایبج میں دو لاکھ روپے کی بھی ڈیمانڈ کی میں نے ساپ منا کر دیا جس کے بعد ان لوگوں نے آئی ٹی آئی اور سی ایم وینڈو لگا کر مجھے حراسمنٹ کرنے کا کام کیا ہے مجھے یہی ہے کہ جو آئی ٹی آئی لگا رہے ہیں ان لوگوں میں موشلی دوکین پوجی ہیں جس کی ابھی لازمانت ہی ریٹائر انگرمنٹ ہوئی ہے یہی نہیں پتا کہ گاؤں میں کیا کام ہوئے جب وہ رہا ہی نہیں تو اسے پتا بھی نہیں ہے کیا کام کب ہوا ہے صرف آئی ٹی آئی وغیرہ لگا رہے ہیں روتی سیلے مجھے پریشان کر رہے ہیں فاغتو میں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو میری پنچایت میں اتنا فنڈ بھی نہیں آیا جتنا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کروڑ پچاسی لاکھ جبکہ ٹوٹل جو فنڈ آیا ہے وہ پچاس لاکھ پٹے کا ہے اور آپ کا چو سٹ پی سٹ لاکھ روپے ہمارا ریلوے میں جمین گئی تھی اس ریلوے کا آیا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی فنڈ نہیں آیا ہے جو سمتنگ بنتا ہے کہ ایک کروڑ چوڑے کروڑ چودے لاکھ کے سمتنگ بنتا ہے تو یہ سب فالتو کی باتیں ہیں باقی ایسا کوئی بھی کام ایسا نہیں کیا گیا ہے جو کی موقع پر نہیں ہو اور ان لوگ کو بولنے کا موقع ملے تو کیا یہ مانا جائے کہ جو لوگ ہیں وہ کہیں کہیں پارٹی بازی کا چلتے اس طرح کی سیم وینڈو لگا رہے ہیں جی سب بلکل پارٹی بازی کے چلتے یہ سب ہو رہا ہے کیونکہ ان لوگ کو کہیں کہیں بھڑکایا جا رہا ہے اپوزیسن کے لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں دو تین جو یہ سب قرار ہیں ایک چھوٹا سا سوال میرا یہاں رہے گا آپ سے سرپن صاحبہ کہ آخر اب تک کتنا سامیہ آپ کو پنچاتھ میں ہو چکا ہے اب تک کتنی جو سیم وینڈو ہیں یا آئیٹی آئیز ہیں جلکہ آپ جواب دے چکی اب تک جو سیم وینڈو تو ایک دو سیم وینڈو جلکہ میں جواب دے چکی ہوں باقی چودہ پندر آئیٹی آئی لگائی ہوئی انہوں نے سب کا جواب انہیں ٹائم ٹائم گئی کون لوگ ہیں یہ کہاں کہاں کے رہنے والے ہیں جو اس طریقے سے جو آئیٹی آئی لگائے ہیں ایک ہمارے گاؤں کا ہی ہے سیتا رانگ ایک اٹالی کا ہے رات سنگھ اور ایک آدرس نگر سے احمد تین بندے آئیٹی آئی لگاتے ہیں بجا کیا ہے یہ جو باہر کے لوگ بتا رہے ہیں جس طریقے سے آئیٹی آئی لگانے والے ایک اٹالی کا ہے آدرس نگر کا ہے تو انہیں اس گاؤں سے کیا لینا دینا ہے کیا پر بہت ہے کچھ سمجھو ہے ان لوگوں کا پھورا گینگ بنا ہوا ہے کچھ لوگ گاؤں کے ملے ہوئے ہیں جو انہیں بھڑکاتے ہیں ساری ہونٹی جیدے چیز کو کرتے ہیں اور ان لوگ کا کام ہی ہے کئی سرپنچوں کے اوپر اور بھی اسنہوں نے لگائی ہوئی ہیں جو کی سرپنچوں کو ڈالاتے دھمکاتے ہیں اور ان سے پیسے بانگتے ہیں پہلا مددہ تو آگرہ کنال سے ہمارے گاؤں کے لیے کنالہ نکلا ہوا ہے جس سے ہمارے گاؤں کے جو لوگوں کی کھیت ہیں جمین ہیں پار کر کے ہی ہوتے ہیں نالے کو پار کرنے کے بعد ہی لوگ وہاں جا پاتے ہیں اس کا جو پل تھا وہ جر جر حالت میں تو وہ پل ٹوٹ چکا تھا گاؤں والوں کی ڈیوانٹی کی ایک پل بننا چاہیے پہ کام سرٹ کیا گیا تو لیکن وہ یو پی گورنمنٹ کے اندر آتا ہے آگرہ کنال سے لکلا ہوا ہے جس کی ہمیں پرمیشن نہیں ملی تھی جس ویسے وہ پل نہیں پنایا گیا لیکن ہم نے کیا کیا ہے اس میں پائپ ڈلوا دیئے تاکہ لوگوں کا آنا جانا بنا رہے انہیں ایسو بیدہ نہ ہو اس لئے ہم نے پائپ ڈلوا دیئے یہ جو جال کا آروپ لگایا ہے یہ بلکل گلت ہے سیکنڈ کی لوگوں نے جالوں کا آروپ ہے وہ جال ابھی بھی موقع پر ڈلے ہوئے ہیں آپ جا کے بلکل دیکھ سکتے ہو جتنے بھی جال ہم نے لکھوائے ہیں اس میں اتنے ہی جال ڈلے ہوئے ہیں موقع پر آپ ان جالوں کو دیکھ سکتے ہو سیکنڈ کی ایک نالی ہے جو میری پٹے کی جمین کے اندر آتی ہے وہ نالی بھی موقع پر بنی ہوئی ہے وہ نالی بھی آپ دیکھ سکتے ہو سٹریٹ لائٹ آپ موقع پر دیکھ سکتے ہو گاؤں میں اتنی ساری سٹریٹ لگی ہوئی ہیں وہ ساری میں نے ہی لگوائی ہیں اس سے پہلے رائٹ تھی لیکن وہ خراب تھی ساری لائٹ چیز کرا کے نئی لائٹ ان کی جگہیں لگوائی گئی ہیں اور آج بھی وہ لائٹ لگی ہوئی ہیں تو کیا یہ مانے کے جمینی اس طرح پر وکاس ہوا ہے گاؤں کا پر جو آئیٹ اے لگ رہی ہیں کنیاں نہیں جی سب بلکل جھوٹی ہیں کیونکہ آپ لوگ بھی ایک بار دیکھ سکتے ہو چیک کر سکتے ہو کوئی بھی انکواری کر سکتا ہے کام ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے گاؤں کونسا ہے یہ پہلا دو گاؤں میں وکاس کار رہے ہو رہے ہیں بہت بڑی آگی رہی ہیں کیا کیا وکاس کار رہے ہو تک ہوئے ہیں گھلی بھی بن رہی ہیں جال بھی پر رہے ہیں گام کے اندر روڑ بھی بن رہے ہیں اور پوکھر بھی کھل رہی ہیں پوکھر پھدائی بھی بھی رہی ہیں سب کام مہ رہی ہیں گاؤں کے ہی لوگوں نے گاؤں کی سرپنچ پر آروپ لگایا ہیں ایک کروڑ پچاس ہلاک روٹے گمن کرنے گا یہ جھونٹے لگائیں جی آگنبادی بھی بن رہی ہیں سب کام مہ رہی ہیں سکول میں بھی کام ہوئے ہیں آخر کیوں لگا جارہے ہیں جب کام ہو رہے تھا عروب کیوں ہے عروب بس یہ کہ جھوٹی کھا ما کھا کی ہوئے چلنے ہیں الیکشن بازی چل رہو ابھی سے اور تو ویسی تو گام کوئی ایسی بات تو نظر میں آنا رہی گاؤں کے سرپنچ پر عروب لگے ہیں پہلا پرکے کیا کچھ کہنا آپ کا کہنا کیا یہ سب سرا سب جھوٹے عروب ہیں اور جتنا گاؤں میں بکاس ہوا ہے بکاس کے انسار ایسا کچھ نہیں ہیں کہ جیسے جھوٹے عروب لگا رہے ہیں دو تین فوجی آئے ہوئے ہیں ایک فوجی تو ابھی چھپتی آیا ہے ابھی آیا آنے کے باوجود اس میں اسے کیا پتا بھی کیا کیا کام ہوئے کام کرنے آ کے سیدھا جواب لینے لگا نالیاں بھی بنی ہیں جب ان اس طرح پر کام ہوا ہے سارے بکاس پورے ہو رہے کام ابھی باقی چل رہے ہیں میرے پاس پہلاتپور ہے اور سیکری ہے سنپے کھلاو بھی ہے مجھاڑی ایموٹو کا کئی گام ہیں سیکری صاحب دیکھا گیا ہے کہ پہلاتپور میں ایک سر پنچ پر ایک کرو 85 لاغ روپے کام روپ لگا ہے اور آر ٹائی لگی ہوئی ہے کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے آر ٹائی ہم نیامانو سمیں سمیں پر جواب دیتے رہتے ہیں جیسے آر ٹائی لگتے ہیں اس کے جو ٹائنک بھی رڑ ہوتا اس کے اندر جواب دیتے دیتے بھی رہتے ہیں لگ بک پہلاتپور کی طرف سے جو آر ٹائی لگی ہے جو سی ایم اینڈو لگی ہے لگ بک کتنی لگی ہے اور کتنی جواب آپ دے چکے ہیں چار آر ٹائی لگی ہے چاروں کو ہم نے جواب دیتے ہیں ایک سی ایم اینڈو لگی ہے جس کی جات سل دی ہے جات سل دی ہے کس طرح کی آروپ لگائے گئے اس میں جو آروپ لگائے گی گام میں کام نہیں ہوئے پیسے کھا دے سل پنجھ جس کے جات سل دی ہے جو پنچائت نے کھچا ہے جو کی زمینی طور پر اتنا پیسہ نہیں لگا ہے اور سیدھے سیدھے سرپنجھ پر گون کے آروپ لگائے ہیں اس کے لئے ہمارے پنچائت آفیسر جو ہے وہ نیوٹ کیے گئے تھے انہوں نے گاؤں میں جا کے موقعات دیکھا ہے تو ان کی یہ صفاریسون کی طرف سے یہ ہوئی کہ پورا معاملہ جو ہے وہ ٹیکنیکل نیچر کا ہے جیسے نیرمان سامگری میں دھانگلے بازی گھٹیا سامگری لگانے کے آروپ ہیں یا پھر جال ہیں جو ساڑھے چار ٹرن کے دکھائے گئے موقع پر نہیں یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وہ پنچائتی راج جو ہے ان کو ہم نے نیوٹ کیا ہے وہ موقع پر جا کر سات دین کے اندر ہمیں ریپورٹ کریں گے یادی کوئی لاؤس پنچائت کے دورہ کیا گیا ہے تو اس کو assessment بھی اس کا پنچائتی راج دورہ کی جائے گا اتنی بڑی رقم جس طریقے سے بتائے گئے یہ کروڑ پچاس لاکھ موقع پر بھی گئے ہیں وہاں دیکھا گیا ہے کام تو وہاں پر ہوا ہے پر اتنا بڑا گامن کہاں سو گئے دو کروڑ روپے ہی پوری پنچائت میں ہیں تو وہاں تو مقاز ہی ہوا ہے تو کتنا اس طریقے سے ٹھیک ہی یہ تھوڑا سا گرامین شکر میں ہمارے یہ دکت آتی ہے کئی بار کچھ زیادہ ہی اتیجنا برشیاں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ sentiments ایسے ہوتے ہیں گاؤں کے anti parties ہوتی ہیں سرپنچ کے خلاف کچھ ہوتے ہیں تو کئی بار اقدم سے جلوازی میں کئی بار آؤپ لگا دی جاتے ہیں تو کلیر ایکچول میں کیا ہے میں سیدھے سیدھے سرپنچ کو بھی یہ نہیں کہہ رہی کہ انہوں نے نہیں کیا ہوگا پرانتو جو بھی حقیقت ہے وہ انکوائری کے بعد ہی سامنے آئے گی اور یہ کہنا بہت ہی جلوازی ہوگی کہ سرپنچ نے دبن کیا ہے ایسی کچھ بھی تتھے ہیں وہ تتھے جو انکوائری میں سامنے آئیں گے اس کے حساب سے ہی نینے لینا ہوگا ڈھوٹی شکایتیں لگتی ہیں پرانتو گاؤں سرپنچوں کی سجدہ بھی ہوتی ہے کئی جگہ جو سرپنچوں نے اصلی میں سوچ رکھا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی پکڑ نہیں سکتا اصلی میں بھی کچھ ایسی چیزیں تتھے نکل کر آتے ہیں جہاں پہ سرپنچ دوارہ لاپروائی کی گئی ہے یا جان بوچھ کر اس طرح کے گبن یا آنیا میں تائب بڑھتی گئی ہیں تو مکس اپروچ ہے دونوں طرف سے ہی پرانتو ہماری کوشش رہتی ہے جیسے ہی کوئی کمپلینٹ آتی ہے اس پر جلدی سنگیان لے کے ماملے کو انکوائری کرا کے جلدی کسی نینے پہ پہنچا جائے گا پہلادپور کی لیڈی سرپنچے کیا نام ہے ان کا جی ان کا نام شریمتیش سوشی لگاٹی جی ہے کماری وہ ماں کیجیے گا وہ انمرد ہیں تو کیا جلدی اس کے تطفے سامنے اکل کر گئے گا جی بلکل میں نے ساتھ دن کا سمیں دیا ہے اس ڈیو پنچے اتی راج کو کیونکہ پہلے ہی کافر سمیں لگ چکا ہے تو موسیقی